اسلام علیکم کیا حال ہے جناب خرید ہے چلیں میں آپ کو ذرا یاد کرا دوں کہ ہم بیسیکلی کر کے رہے تھے ہم بیسیکلی ہم نے ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہوئے جس میں ہم میٹرک ایف ایسی فیزکس اور پھر ان فیوچر میٹھ کے کو بھی کنسیڈر کریں گے فیزکس کے جو پاس پیپرز جو ہیں وہ سول کرے تھے میٹرک ایف ایسی کے لیے فیلحال ہم نے جو اپنا ٹارگیٹ رکھا ہوئے وہ میٹرک نائیت کلاس رکھا ہوئے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے فیڈر بورٹ کی پیپرز جو ہے یہ پانچ پرانے پیپرز جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے سٹارٹ لیا تھا موسٹ لیٹس کیو پیپر تھا فیڈر بورٹ کا کلاس نائن کا فیزک کے لیے دوہزار انیس اس کو ہم نے ایک پروپر ڈیٹیلڈ میں ہم نے سولپ کیا ہم نے تین ویڈیو صرف ایک پیپر کے اوپر بنائی جس میں پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کیے پھر سیکنڈ ویڈیو بنائی میں نے دوہزار انیس کے پیپر سے لیٹڈ ہی جسے آپ پارٹ ٹو کہنے وہاں پہ میں نے جو ہے اس میں شارٹ پویسن جو تھے اس پیپر کے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اور آپ کو چینل پہ چیک بھی کھا لیجیے گا میں نے جو ٹائٹلز ہم ویڈیوز کے وہ بھی اس کے کارڈن کی دیئے ہیں جہاں میں نے ایم سی کیوز ڈسکس کن ہے وہاں ٹائٹل میں میں نے پروپر کمینشن کیا ہے کہ یہ ٹائٹل ہے یہ ویڈیو جو ہے اس میں ہم ایم سی کیوز ڈسکس کانے ہیں جہاں میں نے شارٹ پویسن ہی یہ صحرحں گیزو خوشن کی پروپر جو ہے وہ لکھا ہے میں نے ویڈیو کے ٹائٹل میں اس طرح لانگ قویسٹنز کے لیے میں نے لانگ قویسٹنز منشن کیا تاکہ آپ کو جب آپ دیکھنے چاہیں جو آپ کے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوں شارٹ قویسٹنز نمیریکلز یا ایم سیگوز آپ کا ٹائم ویس پاور آف قورن سے وہاں سے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ اس تک پہنچ جائیں تو مزید آپ لوگوں کے حسانے کے لیے میں نے ایک اور کام بھی کر دیا کہ میں نے ایک پلی لسٹ جو ہے وہ جنریٹ کا تھی آہ کلاس نائن پاس پیپر سول کے نام سے آپ لوگ چیک کر لیجئے گا تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی جو ہیں وہ میں یہ پیپر سیلیٹڈ جو ہے میٹرک سیلیٹڈ جو ہے وہ پاس پیپر جو ہے میں سول کر رہا ہوں ابھی میں نائن کیا کے بات کروں تو شاید میں نے وہاں پہ نائن کلاس بھی مینچن کیا بالکل تو ٹین کے لیے میں ایک الگ سے پلی لسٹ جنریٹ پا دوں گا تو نائن کلاس ایڈیٹڈ ابھی تک جتنے ہم نے یہ نو دس ویڈیوز جو ہے بنا چکے ہیں اور فیوچر میں دو تین جو مزید یہ نائن سی لیٹڈ بنیں گی یہ ساری اس پلی لسٹ میں جو ہے آپ کو مل جائیں گی آپ کو ایم سی عامل نہیں کہ پیپر ہم نے سول کیا دو د крас精 ویڈیوز ب Lang questions کے لیے اس طرح تین ویڈیوز جو ہے ہم نے وہieg ó بنائی دو در اٹھرہ کے پیپرے لیے پھرامיתי elite اللڈ کیاปھنی تینجcile بنائی ہیں اور آج جو ہے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں دوہزار سولہ کا جو ہے فیسکس کا پیپر فیڈرل بورڈ کلاس نائنٹ کا تو ابھی بات یہ ہے کہ ہم نے اچھا دیکھوں اب ہم دوہزار سولہ کا جو پیپر ہے فیسکس کا اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور اس کا ایم سی کیو پورشن جو ہے وہ ہم پہلے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ لگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں آہ ویڈیوز کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ بال ایکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے بروقت آپ کو اس کی اپ ڈیٹ مل سکے اور ہم لوگ ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ہیلپ کر سکے تو چلیں یہ جو دو در سولہ کا فیزکس کلاس نائند کا جو پیپر ہے فیڈل بورڈ کا اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے ہم لوگ جو ہے وہ ایم سی کیوز جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے ان سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں پہلی ویڈیوز میں بھی ایک بار پھر ریپیٹ کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے پاس تین سیکشن ہوتے ہیں آپ کے فیزکس کے کلاس نائند کا جو پیپر ہوتا ہے پہلے سیکشن میں آپ سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں بارہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں بارہ نمبر کا آپ کا یہ جو ہے پورشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ایم سی کیوز بیسٹ پورشن ہوتا ہے اس میں نومیریکل بیسٹ بھی کچھ پوچھے جاتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ آہ یہ نہیں سمجھنا کہ نومیریکل جس میں ایک دو آئیں گے تو وہ آپ سارے جو ہے چوائیس پہ چھوڑ کے چلے جائیں نہیں نومیریکل آپ کے چار سے پانچ آپ کے شارٹ قویسٹن ایم سی ڈورز میں بھی آتے ہیں آپ کے شارٹ قویسٹن میں بھی 4 پانچ نومیریکل آتے ہیں آپ کی لاң قویسٹن میں تو ہر قویسٹن僕 بارٹ ہوتا ہے اس نے ایک بارٹ بکنین巧 کیsite جو کم سے کم minimum سے minimum 3 سے چار نمر کا تو ہوتے ہی ہوتا ہے تو مرتع us بہت ضروری ہے اگر آپ لوگوں نے فیزکس میں رہنا ہے فیزکس میں آپ نے اپنا فیوچر بنانا ہے تو نومیریکل سے آپ لوگوں نے بھاگ رہاہی ہیں جو نومیریکلز پریکٹس سے آتے ہیں زیادہ سے زیادہ نومیریکلز کی پریکٹس کریں سمجھ کے کوشش کریں کہ سمجھ کے پریکٹس کریں پرابمز کی تو انشاءاللہ آپ کو بہت انجوائے کریں گے نومیریکلز ہول کرتے ہیں خیر چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں پھر مزید میں آپ کو نوٹس بتاتا جاؤں نوٹس کہ کیا کیا ہوتا ہے بارہ کوسٹن ہوتے ہیں اور بیس منٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ لیڈ پینسل جو ہے کچھی پینسل یوز نہیں کر سکتے ان ٹک کرنے کے لیے ان قویسٹن کو ایم سی کیوز کو آپ بلیو یا بلیک بالکوں جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں پریکٹس میں بھی یہ یوز ہوتی ہیں پھر سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا کیا کرنا ہے آپ نے سرکل کرنا ہے رائٹ آنسر کو ٹھیک ہے جو بھی رائٹ آنسر ہو نا اس طرح آپ کو لگتا ہے کہ اس آنسر یہ ہے تو آپ نے ٹک نہیں کرنا جسٹ ٹک کوئی اچھی چیز نہیں ہے آپ نے سرکل کرنے اس طرح گول دھہرہ لگا کے ان اس option کو جو رائٹ آنسر کو آپ نے جو ہے سرکل کرنا ہے رائٹ آنسر کو تو چلیں ٹھیک ہے قویسٹن نمبر وان ہے ڈو سو چھتار زیرو زیرو اس میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہیں دیکھیں اس میں مطلب کہیں پہ بھی کوئی پوائنٹ نہیں ہے اور اسے ہم لیفٹ رائٹ کوئی موو نہیں کر رہے کہ ہم اس میں کاؤنٹ کریں کہ ہمارے پاس کتنے سگنیفیکنٹ فگرز آئیں گے تو یہ بیسیکلی اس میں جتنے ہمارے پاس ٹوٹل ڈیجیٹس ہیں وہ سارے ہمارے سگنیفیکنٹ فگرز ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ ہے اگر یہاں پہ کچھ ہوتا نا زیرو پوائنٹ یہ یہاں پہ ہوتی ہی ڈیرو زیرو ٹو سیون فائی پھر ہم یہاں سے موگ کرتے ہیں نا پوائنٹ سے پھر یہاں ٹو کے بعد ہم لگاتے تو پھر تین ڈیجیٹ ہم موگ کرتے تو پھر ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگرز تین ہو جاتے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کوئی اس طرح پوائنٹ نہیں ہے نا ہم لیفٹ رائٹ کہیں سے بھی وہ نہیں لا رہے تو ہمارے پاس جو سگنیفیکنٹ ڈیجیٹس ہیں اس میں یہ سارے ہی تو ہمارا پاس کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہمارا پاس پانچ سگنیفیکنٹ فگرز ہے وہ ہے سیکنڈ قویسٹن ہے اوپشن ای مومنٹم اوپشن بی پریشر اوپشن سی بیٹ اوپشن ڈی ٹار این چاروں میں سے بتائے ویکٹر کوانٹی کون سی نہیں کون سی نہیں ہے اس کا مطلب ہے تین اس میں سے ویکٹر کوانٹیز ہی ہے ایک ایسی کوانٹی ہے جو ویکٹر نہیں ہے بلکہ سکیلر آپ کو سکیلر اور ویکٹر کا پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمارے پاس جو فیزیکل کونٹیز ہوتی ہیں وہ دو ترقی ہوتی ہیں بیس کونٹیز ہوتی ہیں ڈرائیب کونٹیز ہوتی ہیں خیر وہ تو ایک الگ بیعث ہے چلیں اب میں بتائیے تو فیزیکل کونٹیز ایسی کونٹیز ہوتی ہیں جو میری بل کونٹیز ہوتی ہیں جس طرح آپ پتہ ہے لیندھ ہم میر کر سکتے ہیں ویٹ آپ کا ہم میر کر سکتے ہوتے ہیں لیندھ کے لیے فوٹ پر غیرہ ہوتے ہیں تو یہ ساری جو ہیں جو میری بل کونٹیز ہوتی ہیں وہ فیزیکل کونٹیز ہوتی ہیں پھر بیس اور ڈرائیب کونٹیز ہوتی ہیں تو وہ بھی ہم نے آج ایک پیپر میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ اور یہ پھر آگے سکیلر ایک ویکٹر کونٹیز ہوتی ہے اچھا جی سکیلر کونٹیز ایسی کونٹیز ہوتی ہیں جن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں جسٹ میگنیچور ان کی این اپ ہوتی ہے اور ڈیکٹر کونٹیز جبکہ ہوتی ہیں یہ جو اب ہمارے نمبر ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانٹ یہ جسٹ سکیلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کوئی ڈریکشن نہیں ہے اور ویکٹر کونٹیز جبکہ جو ہوتی ہے اس کو کمپلیٹ ڈسکرائب کرنے کے لیے اس کی مینیچور کی ساتھ ہمیں اس کی ڈریکشن بھی بتانے پڑھتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یاد پڑھتا ہے کہ کونسی ایسی سکیلر کونٹیز آپ نے ابھی تک آپ نے نائیت کی کورس میں پڑھی ہیں اور کون کون سی ویکٹر کونٹیز سے آپ کا پالا آپ تک پڑھ چکا ہے تو میں آپ کو بتاتے تو یہ سکیلر کونٹیز آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے پاس سپیڈ جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایک سکیلر کونٹی ہے بلکل آپ کا یہ جو کیا کہتے ہیں آپ کہہ لیں ڈسٹنس جو ہے یہ بھی آپ کی سکیلر کونٹی ہے بلکل اور جبکہ ویکٹر کونٹیز کون پہنچی ہوتی ہے ویکٹر کونٹیز کی مثالیں تو بہت ہیں آپ بہت پڑھیں گے ویلاسٹی جو ہے وہ آپ کی ویکٹر کونٹی ہے اسلریشن جو ہے وہ آپ کی ویکٹر کونٹی ہے تو مومینٹم جو ہے وہ بھی آپ کی ویکٹر کونٹی ہے اس طرح بیتہاشا آپ کے پاس کیلر کونٹیز بھی ہیں ویکٹر کونٹیز بھی ہیں لیکن فیزکس میں ہم زیادہ تر جو ویکٹر کونٹیز سے ڈیل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈیریکشن کا پھر خیال لکھنا پڑتا ہے پھر ہمیں ویکٹر کمپونٹس آتے ہیں ویکٹرز کو ریزولف کرنا پڑتا ہے تو یہ تھوڑا بہت ٹرکی کام ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ان کے بینہ گزارہ نہیں ہے تو چلیں اب اس قویسٹن کی طرف لوڑتے ہیں یہ قویسٹن کیا کہہ رہا تھا یہ قویسٹن کہہ رہا ہے کہ بیچیز ناٹ ایکٹر پوانٹی ان چار میں سے بتائیں ویکٹر پوانٹی کونسی نہیں ہے تو اب دیکھیں مومنٹم کیا ہوتا ہے پروڈکٹ آب میس اینڈ بلاسٹی ہوتا ہے تی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں نا اور لکھتے ہیں ایم کراس بھی ایم وی ہوتا ہے نا تو جو بھی ہے وہ ویکٹر پوانٹی ہے دیکھیں جب فرمولے میں پروڈکٹ میں ویکٹر آگیا تو ساتھ اگر سکیلر سے بھی وہ ویڈیپلائی ہو رہا تو ویکٹر ہی ہے مومنٹم دو ویکٹر پوانٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے اس چلیں بعد میں دیکھ لیتے ہیں ٹارک ہے ٹارک میں نے آپ کو بتایا ٹرننگ افیکٹ چلیں ٹرنگ افیکٹ یہ بھی ویٹر ہی ہے ویسے بھی آپ دیکھ لیں اس کو فرمولے سے ٹارک ہوتا ہے پروڈکٹ آف مومنٹ ٹاؤنڈ اپلائید چلیں آر کرس اے اے ف چلیں وہ ویکٹر پوانٹی ہے تو ٹارک بھی ایک ویکٹر پوانٹی ہے کی بھی ویکٹر پوانٹی ہے ڈبلیو ایم جی برابر ہوتے ہیں نا اور جی جو ہے گریوٹی السلوڈجن دیو تو گریوٹی ایک ویکٹر والٹی ہے تو وہ ایک ویکٹر کونٹی ویڈ زیدہ ہے سکیل کے بارے میں کونٹی ہوں پرس لیٹھ 커�ی ویڈہ میں اونس آرہی شمکہ کبھار بھی بھی ایک ویکٹر کی انشا ہمین phosphor ہے یہ ویڈہ قدرت ہیں فرمکہ بھی ایک ویکٹر ترقاری پیس جدہوں پردھی جو ہے وہ ایک سکیلہ پوانٹی ہے پریشور جو ہے وہ ایک ویکٹر پوانٹی نہیں ہے تو موینٹم بھی ویکٹر ہے بیٹ بھی ویکٹر ہے تارک بھی ویکٹر ہے لیکن پریشور جو ہے وہ ویکٹر نہیں ہے پریشور سکیلہ رکھوار دیا ہے چلیں ہم نے یہ سکیلہ ویکٹر کو تو بڑا دیٹیل میں ہم نے ڈسکس کر لیا اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس قویشن کی طرف if m is the mass of an object then its weight on the surface of earth will be دیکھیں اس قویشن کو ہم ان ڈیریکٹ وی میں بار بار کافی جگہوں پہ ہم نے یوز کیا ہے ایون ہم نے پیچھلی اپنی ویڈیوز میں نومیریکل پرابلمزیں بھی بہت یوز کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہتا ہے کہ اگر یہ جو m ہے یہ کسی بارڈی کا کسی object کا mass ہے تو اس object کا اس بارڈی کا ویٹ کیا ہوگا اور ساتھ وہ بتا رہا ہے کہاں پہ ویٹ پوچھ رہا ہے surface آبات کی اوپر ایک اور بات بھی یاد رکھنے والی ہے جو ضروری ہے بتاؤنا کہ اگر یہی وہ پوچھے بات کہ اگر ایک mass جس ایک object جس کا mass m ہے اس کا ویٹ مون کی surface پہ کیا ہوگا تو اس کے لیے کیا فرمول ہوگا تو یہ چیز بھی آپ کو پتا ہو جائے دیکھیں اگر کوئی object ہے اس کا mass m ہے اس کا ویٹ پوچھ رہا ہے چاہے وہ مون پہ ہے چاہے وہ ارتھ پہ ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ ڈبلیو ایکل ٹو ایم جی ہی ہونے ہمیشہ یہ پکی بات ہے تو اپشن اے ایم جی اپشن بی ٹو ایم جی اپشن سی ہاف ایم جی اپشن ڈی نن اپلی تو object کا جس کا mass m ہو اس کا ویٹ چاہے surface آف آرست کی بات کریں چاہے مون کی surface کی بات کریں اس کا ویٹ ایم جی ہی ہوگا تو اور ایک بات اس میں ہے کہ ہاں اگر آپ کو numerical values given ہو تو کیا یہ جو ویٹ ہے اس اس طرح بات کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم آسان کرتے ہیں کہ یہ ایک میس ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ سے پوچھوں اس کا ویٹ جو ارث پہ ہے کیا اسی میس کا ویٹ جو ہے وہ مون پہ بھی سیم ہوگا جو ارث پہ ہوگا تو آپ کیا کہیں گے اگر آپ کہیں گے سیم ہوگا تو سیم نہیں ہوگا نو ڈاؤٹ ایم جی ہی ہوگا لیکن اگر ان کی numerical values لی جائیں تو ایم تو سیم رہنا چاہے ارث کی بات کریں آپ یا مون کی بات کریں لیکن یہ جو جی ہے یہ ایک important factor ہے اور جی کی ویلیو جو ہے وہ ارث پہ کچھ اور ہے مون پہ کچھ اور ہے اس طرح کسی اور پلینٹ پہ آپ چلے جائیں تو کچھ اور ہے اور آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دو اگر آپ کو نہیں پتا جی کی value جو ہے آج کی surface پہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیار ہوتی ہے approximate ہم کر لیتے ہیں 10 میٹر پر سیکنڈ سکیار یاد کرنا جو آسان ہوتا ہے یاد رہتا ہے اور جبکہ مون پہ جی کی ویلیو جو ہے وہ 1.6 میٹر پر سیکنڈ سکیار ہوتا ہے تو ایک جگہ 1.6 ایک جگہ 10 ہے تو یہ کیسے دو جواب سیم رہ سکتے ہیں تو اگر کوئی میس ہو اس کی اگر بیٹ ہم مون پہ جا کے فائن کریں تو وہ کچھ اور ہوگا اور اگر اسی میس کا ہم بیٹ جو ہے زمین کی اوپر چیک کریں تو وہ کچھ اور ہوگا تو یہ جو ہے وہ important بات ہے یہ آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے تو اگر ایک کوئی میس اوبجیک جس کا میس ایم ہے اس surface of earth کی اوپر اگر ہم اس کے کیا کہتا ہے بیٹ کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ایم جی کے برابر ہوتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھ ہے اب بھولنا نہیں ہے امید ہے کہ اتنی لمبی discussion کے بعد آپ کو یہ میس سے نکالنے کا concept یاد رہے گا سیمپل ہی ہے کہ میس ہے جو بیٹ ایم جی کرنے ہیں سیمپل لیکن اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ کیا یہ جو ایک اوپجیک جس کا میس ایم ہے اس کا ویٹ ارث پہ جو ہے وہ ہی مون پہ ہوگا تو آپ نے کہا ہے نہیں وہ کہیں کیوں آپ نے بتانا ہے کہ جی کی ویریور جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہے مون کی اوپر وہ ون پوائنٹ سکس ہے آرث کی اوپر تو ٹین ہے تو یہ کیسے دونوں سیم ہوسکتے ہیں تو یہ ایک ایمپورٹن بات تھی جو آپ یاد رہا تھیں اہ brain About to drive depends on dark には اوپشن نیار اوپشین بی مو �ن اوپشن نیار م simples اے ایم ouپشن بی مونٹم اوپشن سی اوپشن ڈی بارے سیsstوان ڈی بار Про É اوپشن ڈی بار آر بی مطلق بی مومنٹم ہا پ سے پSchشن بھی مومائنٹم اوپی مطلق لیا ہے میرے آب وہ ہے موم وی مطلب وobyد い مطلق بیمہ پڑا ہے کہ ٹارک جو ہے یہ ایک فورس کا ٹرننگ ایفیکٹ ہوتے ہیں پراپر میں اسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ٹرننگ ایفیکٹ ٹاو ٹرننگ ایفیکٹ اف کورس اس کا ٹارک کو ٹاؤ لفظ ورڈ سے جو ہے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کا فرمولہ جو ہے آر کراس ایف ہوتا ہے تو فرمولے سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ٹارک جو ہے یہ کراس پروڈکٹ ہوتا ہے ہے اپلائیڈ فورس اور آر آر بیسی یہاں مومنٹ آر ہوتا ہے ٹھیک تو ٹارک جو ہے یہ کراس پروڈکٹ ہوتا ہے یا ویکٹر پروڈکٹ ہوتا ہے کس کا مومنٹ آر اور اپلائیڈ فورس کا تو اس کا مطلب ہے جو فرمولہ بتا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹارکی ڈیپینڈنس بھی انہی چیزوں پہ ہی ہے فرمولے سے ہم پتہ چل رہا ہے کہ ٹارک جو ہے وہ ٹارک کس چیزوں سے دو چیزوں سے بن رہی ہے اپلائیڈ فورس ہونی چاہیے اور مومنٹ آر ہونے چاہیے ٹھیک ہے ٹارک لہٰذا ڈیپینڈ بھی انہی دو فیکٹرز کو پر ڈیپینڈ کرتی ہے ایک اور دوسرا مومنٹ آر اور اب ٹارک زیادہ پڈیوز ہوگی یا کم پڈیوز ہوگی وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کا مومنٹ آر کتنے ہیں اس حساب سے ٹارک کم پڈیوز ہوگی یا زیادہ پڈیوز ہوگی یہ چیز ہی ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ٹارک ڈیپینڈز آن اپشنز گیون تھی فورس مومنٹ آر آسل ریشن بہت اے ایڈ بی مطلب فورس اینڈ مومنٹ آر جو نو تو ٹارک ڈیپینڈ کرتی ہے فورس اور مومنٹ آر دونوں کیوں پر تو اپشن ڈی جو ہے وہ کریکٹ ہے کیونکہ اس میں بہت اے ایڈ بی آ رہے اور اے اینڈ بی فورس اینڈ مومنٹ آر ہی ہیں اوکے اب ہم بات کرتے ہیں قویسٹن نمبر فائیب کی بہت سیمپل قویسٹن ہے دھیان سے سٹیٹمیٹ کے اوپر سور کریں سمجھیں اسے ہم نے جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے فورس جو ہے وہ گیون ہے کتنی ہے ٹونٹی نیوٹن اور باڈی یا اوجیٹ کا جو میس ہے وہ گیون ہے ایڈ کے جی تو اب جب بھی فورس اسلریشن کا ذکر ہونا تو آپ کی ذہن میں سب سے پہلے آنا چاہیے نیوٹن ٹھیک ہے اور نیوٹن کا ذکر آتے ہی آپ کے پاس ذہن میں نیوٹن کے جو لاز ہیں وہ آنے چاہیے اب کونس ایسا نیوٹن کا لائے جس کے اندر اسلریشن کا ذکر ہوتے تو انگی ٹھیک ہے جو ہوتی ہے اوجیک rip اندر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اوبجیکٹ کا میس کتنا ہے سیکنڈ اس کے اوپر کتنی فورس جو ہم اپلائی کر رہے ہیں اگر زیادہ فورس اپلائی کریں گے تو زیادہ acceleration produced ہوگا کم فورس اپلائی کریں گے کم acceleration produced ہوگا اور کیونکہ acceleration کے ساتھ جو ہے acceleration اور دوسرا میس اگر زیادہ ہوگا تو اس میں بھی کم acceleration جو ہے زیادہ acceleration produced ہوگا تو پھر یہ تو میں نے آپ کو جنرل نولیج کے لیے بتا دیا تو اس کو سمپل آپ نے سول کرنا ہے نیوٹن سیکنڈ آپ موشن یوز کر کے کہ ایف ایکوال ٹو ایف ایف کیا ہے ٹوینٹی ہے ایم کتنا ہے ایٹ ایٹ فائنڈ کرنا ہے تو ای ایکوال ایف بائی ایم ہو جائے گا اور وہ ٹوینٹی بائی ایٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس جب آپ ٹوینٹی بائی ایٹ کو کلکولیٹر سے سوال کریں گے تو آپ کے پاس انسر جو ہے وہ آئے گا ٹو کوائنٹ فائیف میٹر پر سیکنڈ سکیر یہ بیسیگاری یونٹ ہوتی ہے اسیلریشن کی تو یہ وہ چیز ہے ٹو کوائنٹ فائی میٹر پر سیکنڈ سکیر آپ کے پاس جواب ہے ٹھیک ہے تو ایف ایز ایکوال ٹو ایم اے اور اے ایکوال ایف بائی ایم ٹوینٹی بائی ایٹ ٹو کوائنٹ فائی میٹر پر سیکنڈ سکیڈ کیا تو یہ قویسٹن فائیف تھا بہت سیمپل قویسٹن تھا اب بات کرتے ہیں قویسٹن نوبر سیکس کی ویلیو آف کیپیٹل جی ایز اچھا پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہوں جی کیپیٹل جی اور سمال جی میں فرق ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو سمال جی ہوتا ہے یہ گریفٹی اسلریشن ڈیو ٹو گریفٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ بھی اس کا شیل ذکر آیا تھا یہ جو جی ان فرمولز میں ایم جی اور ٹو ایم جی یہاں پہ جو جی یوز ہو رہے یہ اسلریشن ڈیو ٹو گریفٹی ہوتی ہے جبکہ یہ جو کیپیٹل جی ہوتا ہے یہ گریفٹیشنل کانسٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ گریفٹیشنل کانسٹین ہوتا ہے اور یہ جو ہے لا آف گریفٹیشن میں یہ کانسٹین آتا ہے میں نے ایک جگہ پہ آج ڈسکس بھی آپ کے ساتھ کی ہے کہ لا آف گریفٹیشن کیا کہتے ہے کہ جو فورس اپ اٹریکشن یا ریپلشن دو اوبجیکس کے درمیان ہوتی ہے وہ ڈیریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے ان اوبجیکس کے میسیز کے پروڈکٹ کے ایسے ہی تھا نا اور انورسلی پرپورشنل ہوتی ہے ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کے سکیر گئے مزید میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ جو گریفٹیشن لائل آف گریفٹیشن ہے یہ بیسیکل یہ ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ گریفٹیشنل فیلڈ میں اس طرح الیکٹرو سٹیٹکس میں بھی ہمارے پاس اس طرح کا ایک لا موجود ہے قولم لا گریفٹیشنل لائل اور پھر قولم لا میں فرق ہے گریفٹیشنل لائل جو ہے اسے یونیورسل گریفٹیشنل لائل یہ بسیکلی میسیس کیلئی ویلڈ ہے اور قولم لا جو ہے وہ چارجز کیلئی ویلڈ ہے ٹھیک ہے اور دوسری بھائی یہ کہ میں نے آپ کو یہ دکا قولم لا بھی جو ہے وہ ایک ایمپیریکل لا ہے اور ایمپیریکل لا کیا ہوتا ہے ایمپیریکل لا آپ کے ایکسپیرمنٹ کی کچھ ریزلٹس آئے آپ نے پھر اون ریزلٹس کی بیس پہ جو ایک لا بنا دیا ایسے لا کو ہم ایمپیریکل لا کہتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح گریفٹیشنل لا جو ہے یونیورسل گریفٹیشنل لا جو ہے یہ بھی ایک ایمپیریکل لا ہے تو یہ اس پوچھ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس اچھا اور جب پھر ہم میں نے آپ کو کہا کہ جو فورس ہوتی ہے فورس اپ اٹریکشن یا ریپلشن دو چارجز کے درمیان دو میسز کے درمیان سوری وہ ڈیریکلی پرپورشنل ہوتی ہے ان چارجز کے پروڈکٹ کے اور انیورسلی پرپورشنل ہوتی ہے جو ان چارجز کے درمیان ڈسٹنس ہوتا ہے اس کی سکر گئے تو ایف ڈیریکلی پرپورشنل ٹو ایم وان ایم ٹو ڈیوائیڈ بائی آرس کے آپ پتہ ہے جب بھی کانسٹنٹ اپ پروپورشنلیٹی ختم ہوتی ہے ایک کانسٹنٹ آ جاتے ہیں تو جب وہ ڈیریکلی پروپورشنل یہ سائن جائے گا تو ایف اکول ٹو جی ایم وان ایم ٹو بائی آرس کے رہاں کے پاس آتا ہے آپ نے دیکھ کر ہی ہوگا تو وہ جو کابیٹل جی ہوتا ہے یہ وہ بیسی کلوس جی کی بات کر رہا ہے اسے آہ گریوٹیشن کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں تو اس کی ویلیو گیا ہے اب دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو رٹے والی ہے جو آپ کو یاد ہونی چاہیے اس طرح کچھ اور بھی ایسی کانسٹنٹ ویلیوز ہیں جو آپ کو ہر وقت یاد ہونی چاہیے اچھا آپشنز گیون ہے سکس پوائنٹ سکس سیون تھری ملٹیپلائی بائی ٹیسکوائر مائنس ایون نیوٹن میٹر پر سکیار پر سکیار اپشن بی سکس پوائنٹ سکس سیون تھری مائنس پوائنٹ سکیار مائنس ٹیسکوائر 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 ڈیوٹر میٹر سکیار پر کیجی سکیار دیکھیں چلیں یہ تو یاد کرنا ہی کرنا ہے باقی یہاں سے بھی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے دیمینشن یونٹ دیکھے بھی کہ یہ جی کی یونٹ ہے یا نہیں ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہا ایف ایکول ٹو جی ایم ایم ٹو بائی آر سکیار تو اگر جی کس کے برابر آئے گا ایف آر سکیار ڈیوائیڈڈ بائی ایم سکیار تو اب یہاں سے اس کی یونٹ نکال لیں تو جو یونٹ بنتی ہے وہ جی کی یونٹ ہونی چاہیے تو ایف آر سکیار ڈیوائیڈ بائی ایم سکیار ایف مطلب نیوٹن آر سکیار اس کی میٹر سکیار ڈیوائیڈ بائی ایم سکیار تو وہ کیجی سکیار ہے اوپر جاگی کیجی منس تو یہ دیکھیں ڈیمینشنل ہی بھی ہم نے چیک کر لیا کہ یہ ہی اوکشن ہونی چاہیے اوکشن اے ہی ایک جو کانسٹنٹ ہے وہ آپ کا یہ کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ویلیو جو ہے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے اس طرح آپ کو ویلیو آف جی کی ویلیو پتا ہونی چاہیے جو سوال جی ہوتا ہے وہ نائن پوائنٹ ایٹ یا آپ ٹین ہی یاد ہوتا ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیار ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے کانسٹنٹ ہیں جن کی ویلیوز آپ کو پتا ہونی چاہیے اور وہ جیسے جیسے سامنے آئیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا چلیں نیسٹ قویشن کی طرف جاتے ہیں نیسٹ قویشن ہے جی وان ایچ پی اچھا یہ جو ایچ پی ہیں یہ ہارس پاور ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک جو ہے نا الیکٹرکل یونٹ ہوتی ہے انرجی کی تو آپ زیادہ تر ہم لوگ واقف ہیں کہ وارک یا انرجی کی جو یونٹ ہے وہ یہ پاور کی یونٹ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک ہارس پاور بھی جو ہے وہ یونٹ ہوتی ہے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ریلیشن ہے ہارس پاور اور وارڈ کی درمیان اکثر یہ بڑے لیول کے ایگزام میں بھی پوچھا جاتے ہیں بی ایسی ایم ایسی ایگزام میں بھی پوچھے جاتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ایسی ریلیشن ہے نا جو آپ کو پتا ہوں ہن چاہیے تو question میں ہے ون ہارس پاور کتنے وارڈ کے برابر برابر ہے 674 وارڈ 7776 وارڈ 476 وارڈ 746 وارڈ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ون ہارس پاور جو ہے یہ سات سو چھالیس وارڈ کے برابر ہوتا ہے تو question نمبر سیون کو جو رائٹ آنسر ہے وہاں ہوں ہے اوپشن ڈی ون ہارس پاور ایکوال ٹو سیون پور سکس وارڈ ٹس قویشن نمبر ایٹ ون پاسکل سی ایکوال ٹو ایک پاسکل کتنے کے برابر ہوتا ہے وپشن ڈھیون ہون نیوٹن میٹر سکیر اوپشن بی مینس 2 نیوٹن پر میٹر سکیر اوپشن ڈھیون نیوٹن پر میٹر سکیر اوپشن ڈی وائن فائیوٹا تو دیکھیں اب دیکھیں یہ جو پاسکل یونٹ ہوتی ہے نا یہ پریشر کی ہی یونٹ ہوتی ہے اور آپ کو یاد رہنا چاہیے ہمیشہ کہ جو پریشر ہوتا ہے وہ اور کچھ نہیں ہوتا وہ فورس پر یونٹ ایریا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو یہ یاد رہے گا کہ پاسکل پریشر کی یونٹ ہے اور پریشر اور کچھ نہیں فورس پر یونٹ ایریا ہے تو آپ کو اس پرابلم کا جواب دینے میں آپ یون دے دیں گے چھٹکی بجا آگے آپ کہیں گے پاسکل یونٹ ہے پریشر کی اور پریشر فورس پر یونٹ ایریا ہے اور فورس اور ایریا تو ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے آپ بہت بہت بھی واقع ہے ان کی یونٹ دیمنشن تو آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے جو پاسکل ہے وہ پریشر ہے اور اور پریشر فورس اور فورس کی یونٹ مجھ Holتی ہے اور ایریئے کے یونٹ جو ہے وہ میٹر سکیر ہوتی ہے تو نیوٹر پر میٹر اسکیات مطلب یہ کے پاسکل جس کی برابر یہ ہے اسکی جواب میں نیوٹر پر میٹر سکیا ہے تیو پر میٹر سکیا نہیں ہے ٹک factors ней اگر آپ کہہ رہا تھا جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پاسکل یونٹ ہے جب پتہ ہی ہے بتا دیچیں تو ہمیں یہ اوپشن ہماری نہیں ہو سکتی یہ اوپشن ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتی ہے یہ سرپ پتہ تھا کی پریشیر پاسکل جو ہے وہ پریشیر کی یونٹ ہے تو ہم نے یہ ایک دیکھتے ہی اوپشن جو ہے ایلوی نیڈی کرتے ہیں اب یہ جو ہے آپ کو یہ اب یاد کر رکھنا پڑے گا کہ وان پاسکل جو ہے وہ ون نیوٹن پر میٹر سکیر جو ہے اس کے برامر ہوتے ہیں تو اس کوئیسن کو جو رائٹ انسر ہے وہ ہے اوپشن سی کہ جو وان پاسکل ہوتا ہے وہ وان نیوٹن پر میٹر سکیر ڈیسٹ کوئیسن کی طرف چلتے ہیں کوئیسن نمبر نائن کوئیسن نمبر نائن ہے جی کنوارٹ 50 ڈیگری سینٹیگریٹ ٹیمپریچر انٹو فیرانائیٹ سکیل بہت ایمپورڈنس پیسٹن ہے اچھا پچاس ڈیگری سینٹیگریٹ ٹیمپریچر آپ کو گیوان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹیمپریچر کو فیرانائیٹ میں کنوارڈ دو تین طرح کی سکیل ہے ایک فیرانائٹ سکیل ہے ایک سینٹی ڈگری گریڈ ہے تیسرا کیلوین ہے تو ان کی جیو ریلیشنز ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے تو یہ بیسیگلی نائن بائی فائی فی سی مائنس ٹیٹی ٹو یا فائی بائی نائن ایک اس طرح کی کچھ ریلیشن ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے آپ کی بوک میں بھی لیکھ ہوئی ہے انہیں آپ اچھے سے میمبرائز کرنے اور اس سے علاوہ کیلوین جو ہے وہ سینٹی ڈگری گریڈ پلس ٹو سیمٹی تھری ہوتا ہے تو یہ تینوں جو ہے سکیلز کی جو ریلیشنز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ آپ کو جو ہے ہر حال میں جو ہے پتہ ہونے چاہیے تو یہاں سے پھر آپ نے کہا جس جب آپ کو ریلیشنز پتہ ہوں گی تو وہ آپ پٹ کریں گے سپوز سینٹی ڈگری گریڈ میں آپ کو ٹیمپریچر پتہ ہے وہ آپ اس فرمولے پٹ کریں گے تو آپ کو فیرنائیڈ میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی فیرنائیڈ کے برابر ہے تو یہ تینوں سکیلز کی ریلیشنز آپس میں جو ہے تین ویڈی جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے بیسکلی سکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک میں دوسری سکیل میں آپ چلے جاؤ تو وہ آپ کو بتا دے کہ اس سکیل میں اتنی ویلیو جو ہے دوسری سکیل میں یہ کتنے کے برابر ہے تو خیر میں آپ کو میں نے کیلکولیٹ کی ہوئے میں آپ کو اس قویشن کا انسر بتا دیتا ہوں کہ فیفٹی ڈگری سینٹی گریڈ تیمپریچر کو جب آپ فیرنائیڈ سکیل میں کرنیٹ کریں گے تو وہ آپ پاس ایک سو بائیس فیرنائیڈ جو ہے وہ آئے اپشن اے جو ہے وہ کوریکٹ آنسا ہے اس قویشن کا قویشن نمبر ٹین ہے میٹلز آر گوڑ کنڈیکٹرز آف ہی ڈیو ٹو میٹلز جو ہے وہ بڑے اچھے کنڈرکٹور ہوتے ہیں الیکٹریسٹی کے ہیٹ کے اس کی بجے اپشن گیون ہے میٹلز جو ہوتے ہیں ان کے مالکیوز کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتے ہیں مالکیوز کا سائز سمار ہوتے ہیں اپشن سی ایٹمز کی بڑی تیز وائیبریشن ہوتیں ہیں بچپنز سے لوگ سنتے آ رہے یہ کوئسٹن جو ہے ہم نے بڑی آسانی سے جو ہے اس طرح سول کر لیا آگے کوئسٹن نمبر 11 ہے اب فیزیکل بیلنس میں ہی ہے ایک فیزیکل بیلنس ہوتا ہے نا یہ کیا معیر کرتے ہیں آپشن گیمن ہے والیم ویڈ ڈینسٹی یا میس تو جو رائٹ انسر ہے وہ ہے آپشن سی میس جو فیزیکل بیلنس ہوتا ہے نا یہ میس کو معیر کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں آگے کوئسٹن نمبر 12 ہے اور لاسٹ پویسٹن ہے ایک بڑی جس کا مسٹ دس کے جی ہے ہائٹ ایچ پہ اس کیا ہوگی آپ نے یاد رکھنا ہے پوٹنشن انرڈی جو ہے وہ ایم جی ایچ ہوتی ہے یہ بیسیکلی کسی بھی اوبجیکٹ کی پاس انرجی ہوتی ہے اس کی پوزیشن کی وجہ سے اور جو موشن کی وجہ سے ہوتی ہے وہ کانیٹک انرجی ہوتی ہے اور وہ بہت ہے بیسکیر ہوتی ہے تو پوٹنشن ایچ ہوتی ہے ہم دیکھیں آپ کو دس گی بن ہے جی بھی دس ہوتا ہے ایچ کی فارم جواب دینا ہے تو ایم جی ایچ ٹین انٹو ٹین انٹو ایچ تو دس ضرب دس سو تو سو ایچ آپ جواب آ جائے گا جو کہ آپشن بی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہم نے جو ہے یہ ٹو ٹوزن سکسٹین نائن کلاس فیزکس پیڈرل بورڈ کا پیپر جو ہے ہم نے اس کا سیکشن اے ایم سی کیوز جو ہیں وہ سول کر لیا تو اور ہم انشاءاللہ اس پیپر کے جو ریمیننگ دو سیکشنز ہیں سیکشن بی سیکشن سی وہ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میں اور ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ